کہا جاتا ہے کہ بہادر وہ شخص ہے جس کی بہادری کا اعتراف دشمن بھی کرے بلکل ایسا ہی کچھ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں لکھا گیا اس خبر کا شہرہ بعد میں عرب کے تمام اخبارات میں بھی ہوا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بیسویں صدی کے بہادر ترین بچوں میں صدام حسین کے پوتے چودہ سالہ مصطفیٰ قصہ حسین کو پہلے نمبر پر رکھا اس کی بہادری کی وجہ امریکی اخبار نے یہ لکھی کہ شمالی اراک کے معصل شہر کے ایک گھر میں امریکی محاصرے کے دوران اس چودہ سالہ مصطفیٰ حسین نے سات گھنٹے تک بھوک اور پیاس میں امریکی فوج اور فضائیہ کا تنہا سخت مقابلہ کیا یہ مقابلہ اس نے اس وقت کیا جب اس کا والد قصہ صدام حسین اور چچا عدا صدام امریکی فوج کے ساتھ سخت مقابلے میں شہید ہو چکے تھے اور اس چودہ سالہ مصطفیٰ حسین کی شہادت تک جدید اسلحے سے لیس امریکی فوج کو اس گھر میں داخل ہونے کی جرت تک نہ ہوئی جس میں ننے مصطفیٰ حسین نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری مارکہ انتہائی شجاعت سے لڑا ایک مشہور بریٹش صحافی رابرٹ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امریکی سپیشل فورس کی بٹالین نمبر 101 کی تعداد تقریباً 400 امریکی فوجیوں پر مشتمل تھی جسے مکمل طور پر فضائی کور بھی حاصل تھا موصل شہر کے گھر میں صدام حسین کے دو بیٹوں قصہ اور ادا کو صدام کے پوتے سمیت امریکی فوج نے محاصرے میں لے لیا یہ گھر موصل شہر کے ایک علاقے الفلاح میں واقع تھا صدام حسین کے دونوں بیٹے اپنے رابطے میں رہنے والے مضاحمت کاروں کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور مسلسل حالتے سفر میں رہتے تھے لیکن ان کے درمیان موجود مخبروں کی سازش سے ایک دن ان کے گھر کا پتہ امریکی فوج تک پہنچا دیا گیا اور یوں ایراق کی جدید تاریخ کے خونریز مارکوں میں سے ایک حیرت انگیز مارکہ لڑا گیا جس میں ایک طرف چار سو امریکی فوجی اپنے جدید ترین ہتھیاروں اور مکمل فضائی کور کے ساتھ موجود تھے تو دوسری جانب محض دو نوجوان اور ایک کم سن بچہ تھا اس بچے مصطفیٰ حسین نے اپنے باپ قصہ اور چچا ادا کی شہادت کے بعد سات گھنٹے تک امریکی فوج کا جان توڑ مقابلہ کیا اس بریٹش صحافی رابرٹ نے لکھا کہ اگر ایسا بچہ ہمارے پاس برطانیہ میں ہوتا تو اس کے یادگاری مجسمیں برطانیہ کے ہر شہر میں نصف کیے جاتے اور اس بچے کی شجاعت کی کہانیاں برطانوی تعلیمی نصاب میں برطانوی بچوں کو پڑھائی جاتی تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ مردانگی کیا ہوتی ہے اور شجاعت کے کیا معنی ہیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور برطانوی صحافی رابرٹ کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں یہ خبر بھی عرب اخبارات میں مغربی میڈیا کی خبر کو نکل کرنے کے بعد ہی شائع کیا گیا کہ اراک پر امریکی جاریت کے بعد اراکی مجاہدین نے کس قسم کی سخت مزاہمت کا سلسلہ جاری رکھا اور جھوٹی خبروں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی کے باوجود انہوں نے کیسی کیسی شجاعت کی داستانے رقم کی مصطفیٰ حسین کو بیسویں صدی کا بہادر ترین بچہ قرار دینے والا یہ مغربی میڈیا ہی ہے جس نے صدام حسین کو ایک ظالم ڈکٹیٹر کے طور پر مشہور کیا اور اس کے بیٹوں کے ساتھ ایسی ایسی کہانیاں منسلک کی جن کو پڑھنے کے بعد کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ یہ خاندان امریکہ اور اس کے کفار اتحادیوں کے لیے لوہے کا چنہ ثابت ہوگا مسلم دنیا نے صدام حسین کو امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا تھا امریکیوں نے اس الزام کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین کے آمرانہ طرز حکمرانی کو عرب ممالک میں پسند نہیں کیا جاتا تھا صدام حسین نے آٹھ برس تک اپنے ملک کو ایران کے ساتھ حالتے جنگ میں رکھا جس میں دونوں طرف کے لاکھوں مسلمان لکمہ اجل بنے اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس جنگ کا بھی تمام فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوا اور مسئلہ فلسطین پسے پردہ چلا گیا عراق کی سرزمین وہی سرزمین ہے جہاں چودہ سو برس قبل نواسع رسول حضرت امام حسین نے حق کے لیے شجاعت کا وہ باب رکم کیا تھا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا رہے گا مصطفیٰ حسین بھی اسی زمین کا بیٹا تھا یہ صلاح الدین ایوبی کے قصب تقریت میں تین جنوری 1989 کو پیدا ہوا اور 22 جولائی 2003 کو چودہ برس کی عمر میں امریکی فوج کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا دوستو آپریشن میں حصہ لینے والے امریکی کمانڈوز نے جب آپریشن شروع کیا تو مصطفیٰ حسین نے ان پر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کی وجہ سے پانچ امریکی کمانڈوز موکے پر مارے گئے مصطفیٰ حسین نے اکیلے چار سو امریکی کمانڈوز کی پشکدمی کو روکے رکھا فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران مصطفیٰ حسین کے والد اور چچا شہید ہو چکے تھے اگرچہ مصطفیٰ حسین بہت کم عمر تھا مگر یہ چودہ سالہ بچہ جنگی مہارت میں اپنی مثال آپ تھا برطانیہ کے صحافی رابرڈ کے مطابق یہ ہر دو منٹ بعد اپنی پوزیشن اور جگہ بدل لیتا کہ امریکی کمانڈوز کو باور کروا سکے کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہے حالانکہ مورچے میں اکیلا مصطفیٰ حسین ان کے ساتھ لڑ رہا تھا مسلسل چھ گھنٹے تک لگتار مصطفیٰ حسین امریکی فوج سے لڑتا رہا اس دوران امریکی فوجیوں نے جنگی ہیلیکپٹرز بھی طلب کیے مگر شدید بارش اور توفان کی وجہ سے گنشپ ہیلیکپٹرز کا آنا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا اسی دوران فائرنگ کے تبادلے میں بیس امریکی فوجی حلاق اور کئی زخمی ہو چکے تھے امریکی کمانڈوز جو آپریشن کی نیت سے وہاں پہنچے تھے اب وہ اپنا دفاع کرنے کی حالت میں پہنچ چکے تھے فائرنگ کا تبادلہ اگلے چھ گھنٹے تک لگتار چلتا رہا اور امریکی فوج پیش قدمی کی بجائے پیچھے کی طرف ہٹتی رہی چھ گھنٹے گزر چکے تھے مصطفیٰ حسین کے ران اور کندھے پر سولہ گولیاں لگی لیکن پھر بھی یہ چودہ سالہ مجاہد دشمن کے آگے نہیں جھکا جس جگہ سے مصطفیٰ فائرنگ کر رہا تھا بلکل اسی مقام پر امریکی فوج نے ہیوی فائر شروع کیا رپورٹس کے مطابق مصطفیٰ حسین کے جسم سے کافی خون بہت چکا تھا اسی لیے وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر سکا اور یوں جامع شہادت نوش کیا اس صحافی رابرٹ کے مطابق جب امریکی فوج موچے میں داخل ہوئی تو ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس سے وہ چھے گھنٹے سے لگتار لڑتے رہے تھے اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ اکیلے لڑ رہا تھا شمالی عراق کے موصل شہر کے جس گھر میں صدام حسین کے بیٹوں عدا صدام قصہ صدام اور پوتے مصطفیٰ نے آخری بار قیام کیا تھا اس گھر کے مالک کا نام سالے الزیدان تھا جو صدام حسین کا دور کا رشتہ دار تھا اسی نے امریکیوں کو پہلے سے صدام کے بیٹوں کے قیام کی خبر دی تھی اور تیس میلین ڈالرز کا انام آسل کیا تھا ٹھیک ایک سال بعد پانچ جون دو ہزار چار کو اس غدار اور اس کے دیگر پانچ اہل خانہ کو عراقی مجاہدین نے انتقام کے طور پر دورانے سفر ٹھکانے لگا دیا اس انامی رقم کی تصدیق خود عراق میں امریکی اسکری ذرائع نہیں کی تھی اس چھوٹے سے بچے مصطفیٰ حسین نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا جو ان مسلم امالے کے حکمرانوں اور جرنیلوں کے لیے ایک تازیانہ بن گیا جو امریکہ کے نام سے ہی کامتے ہیں پاکستان سمید مسلم دنیا کے ہزاروں مصطفیٰ امریکہ، اسرائیل اور ان کے سلیبی اتحادیوں کی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں مصطفیٰ حسین کی اس چھوٹی سی عمر میں شجاعت اور شہادت اس عمت کے لیے ایک عظیم سبق ہے فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی